بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہم ورحمت اللہ میں ہوں حکیم عمر اتاری حاضر خدمت ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج کے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے یہ موضوع ناک اور گلے کے امراض کے حوالے سے ہیں اور اس مرض کا بہت زیادہ لوگ شکار ہیں کافی لوگ کالز کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے مجھے انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ٹوپک پر گفتگو کریں اس مرض کو کہتے ہیں پی این ڈی یعنی پوسٹ نیزل ڈریپ یعنی گلے میں کیرے کا گرنا بلگم کا گرنا کسی ایسی رتوبت کا گلے میں گرنا جس کو بار بار گلے کو صاف کر کے تو آپ کو نکالنا پڑے یا اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو تو یہ جو کیرہ ہوتا ہے یہ ایکچولی ہمارے ناک کے اندر ایک جلی پائی جاتی ہے اس کے ساتھ میوکس گلینڈز ہوتے ہیں جو بلگم کو پیدا کرتے ہیں اور عام حالت میں یہ گلینڈز اب بلگم کو پیدا کرتے ہیں تو اگر کسی وائرل انفیکشن کے اندر یا کسی قسم کی کسی بھی طرح کی انفیکشن کے اندر جب ضرورت سے زیادہ میوکس کو پیدا کرنا شروع کرتے ہیں بلگم کو پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بلگم جو ہے ہمارے گلے کے اندر گرنا شروع ہو جاتی ہے اور بار بار یہ ضرورت سے زیادہ پیدا ہوتی ہے اور بار بار گرتی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں اور اس کے پیدا ہونے کی بہت زیادہ اسباب ہو سکتے ہیں یہ پرفیوم سے الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کسی اور الرجی سے بھی ہو سکتی ہے ڈسٹ الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے بعض لوگوں کے ناک کی ہٹی ٹڑی ہوتی ہے بعض لوگوں کے گلینڈز کا مسئلہ ہوتا ہے ٹانسلز کا مسئلہ ہوتا ہے بہت زاری اس کی جڑے ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے تو اس مرض کو ختم کرنے کے لیے آج میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا شاندار اور بہترین قسم کا نسخہ دوں گا جس کا آپ کو بالکل ایک پرسنٹ بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ گھر میں بنا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور الحمدللہ اس کا بہت بہترین قسم کا ریزلٹ ہے سب سے پہلے تو آپ چھنڈے پانی سے پرہیز کرنا شروع کریں اور اپنی غزہ کو بہتر کریں سادہ غزہ لیں شوربے والی غزائیں لیں کالے چنے جو ہیں وہ اس کو دیسی گھی کے اندر شوربے کے اندر بنا کر وہ استعمال کرنا شروع کریں سرخ مرچ کو بند کر دیں کالی مرچ کا استعمال کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ ان چیزوں کو اپنی لائف کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ کیرہ جو ہے اس کی پرابلم سے انشاءاللہ نجات ملنا شروع ہو جائیں گی خاص کر ناکھون حضرات یا کوئی سنگر حضرات جو اپنے گلے کا استعمال کرتے ہیں وہ اس مرچ کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں تو جو میں آج آپ کو نسخہ دے رہا ہوں یہ الحمدللہ بہت بہترین ہے بڑا کمال نسخہ ہے آپ اس کو اپنے گھروں میں بنائیں بنا کر استعمال کریں مطلب بہت دیر سے لوگ کافی بڑے بڑے حکمہ جو ہیں وہ یہ بنا کر اپنے مطب کے اوپر سیلہ اٹھتے ہیں تو میں آج آپ کو یہ سمجھ لیں ایک سینے کا راست دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں تو اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو نسخہ، زکام، ٹانسلز کے اندر بھی آپ کی ہلپ کرے گا کیرہ تو الحمدللہ اس سے جڑ سے ختم ہو گئی ہوگا آپ کو نسخہ زکام کے اوپر بھی بڑا بہترین یہ نسخہ کام دے گا تو آپ نسخہ کے اجزاء جو ہیں وہ نوٹ کر لیں نسخہ کے اندر آپ نے ملٹھی لینی ہے سو گرام اور آپ نے ریوند خطائی یہ آپ کو عام پنسار کی دکانوں سے بہہ آسانی مل جائیں گی بڑے سستی چیزیں ہیں سو سے ایک سو پچاس روپے کے درمیان درمیان آپ یہ چیزیں خرید لیں گے اور تیسری چیز ہے سوہاگہ سوہاگہ آپ نے خام صورت میں لینا ہے اور اس کو لینے کے بعد آپ نے طوے کو گرم کرنا ہے اور طوے کو جب فل طوہ گرم ہو جائے تو اس سوہاگے کو آپ نے اس طوے کے اوپر اددینا ہے تو یہ اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوگا اور پھر پانی نکلتے نکلتے یہ ڈرائے ہو جائے گا اس چیز کا خاص خیال رکھئے گا کہ سوہاگہ کو جب آپ بریان کر رہے ہو تو وہ جلنے نہ پائے یعنی کالا نہ ہو وائٹ سے کلر کا ہیرے اور اس کے اندر سے نمی ختم ہو جائے جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے بہت آسان سا ہے یہ پروسیجور اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا تو سوہاگہ سو گرام بریان ہوا ملٹی سو گرام اور ریوند خطائی سو گرام آپ ان تینوں چیزوں کو فائن پاودر کرلیں اور فائن پاودر کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کو ہافٹی سپون صبح ناشتے کے بعد ہافٹی سپون دوپہر کھانے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد بھی ہافٹی سپون پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو فائف انڈرڈ میلی گرام کے خالی کیپسولز بھر لیں اور آپ ان کیپسولز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ یقین جانے یہ نسخہ اتنا بہترین ہے مجھے اس کے اتنے پھرپور قسم کے ریزرنٹس ملتے ہیں اگر اس بارے میں مبالکہ آرائی سے میں کام نہ لوں تو یہ میرے بہترین قسم کے نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ اس کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اللہ تعالیٰ آپ کے گھرونوں پر رحم فرمائے اور مجھے دوہوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تبطے کے لئے السلام علیکم و برحمت اللہ